نمسکار دوستو مائنس ویلنoon ویلنور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یو پی لائف ہندرڈ نیوز یو پی لائف ہندرڈ نیوز میں آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے دیسپر کے ہاتھ چونکی بڑی خبروں کے ساتھ بنے جائے رہی ہے سر bakınjukہ خبروں کے طرف دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہندرڈ لائف نیوز ہندرڈ لائف نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے آئیے روگ روگ راتیں آج کے کچھ باریس کا بھی 150% میں سیما کراس نہیں ہوا اور مکانوں کا گرنا آرام باریس سے گر گئے مکان باندھا جنپت میں کچھ رک رک کر ہو رہی باریسوں نے مکانوں کو ڈھانا شروع کر دیا ہے وہاں کی حالت است برست ہو گئی ہے کچھ لوگوں کے کچھے مکان گرنے لگے لگ بک ابھی تک آدھا ساگرام مکان گر چکا ہے اس کے باوجود ابھی تک کوئی سرکاری ساہتہ نہیں دی گئی گرام پنچایت بہادرپور کالیج جرب کے نوازی سیو کمار راجپورت نے بتایا کہ ہم لوگ رات میں گھر میں سو رہے تھے اچانا مکان باریس سے گر گیا ہمارے کھانے کا سامان بھی مکان کے اندر دب گیا اور یہی نہیں بلکہ ہم لوگوں کے اوپر بھی کافی شتی پہنچی اب تو رہنے کے لیے کوئی سنسازن ہمارے پاس بچا نہیں ہے وہیں پر دوسری طرف گرام پردان اور لیکپال سے کوئی مدد نہیں ملی ہم لوگ پریسان ہیں ہمارے بچے پریسان ہیں اسکول بھی نہیں جا پا رہے ہیں بچوں کی کتابیں پانی میں خراب ہو گئی اب آخر ان بچوں کو پڑھائی کیسے کرائیں ہماری حالت اتنی جر جر ہو گئی ہے کہ نہ تو میرے پار رہنے کے لیے سنسادھانے نہ کھانے کے لیے کھانا نہ پینے کے لیے پانی اور نہ پڑھانے کے لیے کتاب ان سب سمسیاؤں سے روبر ہوتا ہے ہمارے سرکار کب دھیان دے گی یہاں کے جو علاپس افسر ہیں اس کو سننے سے انکار کر رہے ہیں وہیں پر جلہ پرساسن سہایتہ پردان کرنے میں کوئی ہماری مدد نہیں کر رہی ہے ہماری سرکار سے گزاری سے کہ ہمارے ہمارے مصیبتوں پر مدد نظر رکھتے ہوئے ہماری سہایتہ کریں ایت پت باندھا سے انراغ تیواری کی ریپورٹ تاہیترین کبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساپنے پر آئیکن جوڑ دبائیے